بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کچھ معاملوں میں ذہنی عذیت ہماری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم لاکھ میڈیسنز کھالیں لاکھ اپنا علاج کرا لیں کچھ بھی کر لیں ہمارے اوپر کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی ہمارے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی پھر اس سیچویشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے پھر اس تکلیف کا مقابلہ کیا کرنا چاہیے ہمارے بہت سیسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ذہنی عذیت کا کام کرتے ہیں ہمارے بہت سیسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں کچھ رشتوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اور کچھ رشتوں کو ہم چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں جن رشتوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں ان کو کیسے چھوڑیں ان کی عذیت کا اندازہ کتنا زیادہ ہوگا اس کے لیے میں آپ کو اپنی ایک زندگی میں گزرا ایک وقت بتاتا ہوں میری ماں مجھے ہمیشہ بچپن سے کہتی ہے کہ بیٹے تو بڑا جو ہے نا وہ کانوں کا کچھا ہے تجھے کوئی اپنی پرابلم بتائے تو اس کی پرابلم سن کے رونے لگ پڑتا ہے اور سوچتا بھی نہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے اور تو فوراں سے پہلے دوسروں کی مدد کی نیت کر لیتا ہے لوگ اسی وجہ سے تیرا بڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں پہلے پھر بدلے میں اپنی ماں سے کہا یہ چیزیں مجھے جنرٹیکلی ملی ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں آپ کے پاس بھی کوئی آتا ہے روتا ہے آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے آپ اسے اپنا سب کچھ دے دیتی ہیں تو پھر آپ سے ہی ملی ہیں یہ چیزیں ایک دن میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اس کے بڑے بھائی کا بزنس ختم ہو گیا تو وہ بچارہ بلکل بیکار ہے گھر میں ویلا بیٹھا ہے بچے اس کے بھوکے مار رہے ہیں بڑے برے حالات ہیں اس کے تو اس کی کوئی مدد کر اس طرح میرا بزنس بہت زیادہ آگے تھا اور مجھے بھی ایک منیجر کی ضرورت تھی کوئی ایسا بندہ جو میرے ساتھ لویل ہو کے چلتا سنسیر ہو کے چلتا میں اس کے بھائی سے ملا اس کے بھائی کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا آل دو کہ وہ اس بزنس کتنی ہاؤ نو نہیں رکھتے تھے لیکن میں نے کہا یار کوئی بات نہیں اگر میری وجہ سے کسی کے گھر کا چولا جال جاتا ہے تو اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہوگی میں نے اس بندے کو ساتھ لیا اور خلوصے نیت یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرا بھڑا بھائی ہوگا اس کے ہر فیصلے میں میں جی ہاں کروں گا میں نے اس کو اپنے بزنس کے ہاؤ نو سارے ایچ ان ایوریتنگ سمجھا دی اپنے ویک پوائنٹس بھی بتا دیئے پہلے تو وہ بھائی جان میرے ساتھ بڑے اچھے رہے بڑا پیار تھا ہم میں پہلا نوالہ وہ میرے موں میں توڑ کے ڈالتے تھے کہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے اور آپ کو پتہ ہے ہم پیار کے بوکھے ہمیں جہاں پیار ملتا ہے ہم وہیں جو ہے نا اپنے آپ کو ڈھیر کر لیتے ہیں میں نے سارا بزنس جو تھا نا اس بندے کے اوپر علائے کر دیا مطلب اس کے اوپر ہر چیز کر دی وہ جو کرتا تھا جیسے کرتا تھا میں آنکھ بند کر کے سائن کر دیتا تھا میں آنکھ بند کر کے اس کو چیکس کاٹ کے دیتا تھا کہ یہ لو یار بینک سے پیسے جتنے چاہیے ہوں کہ نکلوالے نہ آہستہ آہستہ نہ اس بندے نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اور میرے اندر کبھی اتنی طاقت نہیں تھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے کہہ سکتا کہ بھائی تو یہ غلط کر رہا ہے میں ایون دو اپنے حق کی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا تھا اور یہ چیز میری امی کہتی تھی کہ یہ چیز ہمارے اندر بڑی غلط ہے بولا تو کرو اگلے کو بتایا تو کرو کہ جس کے آگے تم بیٹھ جاتے ہو پھر اس کے آگے بیٹھ جاتے ہو بہنس کی طرح یہ نہ کیا کرو اس بندے نے آہستہ آہستہ نا مجھے نیچہ کرنا شروع کر دیا جیسے اس نے سٹاف کے اوپر پورا ہولڈ لے لیا میرے بینک اکاؤنٹس کے اوپر پوری اس نے گریپ حاصل کر لی جو وہ چیک بیچتا تھا جو وہ چیک چتنے کی ڈیمانڈ کرتا تھا میں سائن کر کے لیتا تھا آہستہ آہستہ یہ چیزیں مجھے ریکڈیکٹ لگنے لگ پڑی کہ یار یہ کیا بند ہے میں اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں سب بھرا کرنا چاہ رہا ہے آہستہ 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 وہ چیزیں مجھے پینک کرتی رہی مجھے پینک اٹیکس آنے شروع ہو گئے بہت زیادہ پینک اٹیکس میں اس بندے کے پاس بیٹھتا مجھے پینک اٹیکس آتے میری سانس پھول جاتی میرے دل کے درگن تیز ہو جاتی میرا موں خوشک ہو جاتا میرے سے کچھ بولا نہ جاتا میرے رنگ اڑ جاتا میری سانس ایسے 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 شیلو بریٹس پیٹ میں درد مرود پر میں اس سے بات نہ کر پاتا اس کو انکار نہ کر پاتا وہ جو کہتا جیسا کہتا میں کر دیتا آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی رہی ایک وقت وہ سامنے آتا تو یہ چیز ہوتی ایک وقت وہ سامنے نہیں آتا تو بھی یہ چیز ہوتی ایک وقت اس کا خیال آتا تو بھی یہ چیز ہوتی 24x7 میں پینک رہتا ذنی عذیت میں رہتا ہر بار یہی خیال آتا کہ اگر وہ سامنے آئے گا تو میں کیا کروں گا اگر وہ سامنے آئے اور اس نے ایسے کر دیا کہ میں کیا کروں گا میرے سب تو کچھ نہیں ہوگا مجھے تو پتہ نہیں اس بندے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا میں کیا کروں میں کیسے اس سے جان چھڑاؤں ابھی تک میں نے جان چھڑانے کا نہیں سوچا تھا بڑی دعائیاں کھائیں جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگا بڑے علاج کرائیں ہر بندہ کہتا تھا آپ کو انزائیٹی ہے ہر بندہ کہتا تھا آپ کو انزائیٹی ہے بڑی تگو دھوڑ کے بعد پانچ سال اس بندے کے ساتھ لگائے پانچ سال میں ایک ہی کوشش رہی کہ کسی طرح میں اس پارٹنرشپ کو سکسیسفل کر دوں حالانکہ میں نے اسے پارٹنر بنایا تھا without any investment کہ میں کسی طرح اس بندے کے ساتھ اچھا اور لائل ہو کے چل سکوں اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کسی طرح میرے بزنس کو اوٹ ٹیک کر سکے میرے مائنڈ کے ساتھ وہ کھیل سکے کیونکہ وہ مجھ سے ایج میں بھی بڑا تھا اور اس کو پتا تھا کہ اس کو ایک ذینی پرابلم ہے ذینی عذیت میں یہ جلدی آ جاتا ہے یہ depression میں جلدی آ جاتا ہے پانچ سال دن رات ایک کر کے کوشش کرنے کے بعد درجنوں میڈیسنز کھانے کے بعد اپنے آپ کو کام کرنے کے بعد میں failure ہو گیا ناکام ہو گیا پانچ سال بعد جس دن میں نے اس سے پارٹنرشپ ختم کی جو کچھ contract میں تھا یا جو کچھ میں نے ورب لی یا جس طرح بھی اس کو لکھ کے دیا تھا میں نے سب سے زیادہ اس کو دیا اور اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور میں اس سے الگ ہو گیا جس دن میں اس سے الگ ہوا اس دن میری وہ والی anxiety ختم ہو گئی سب نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کو anxiety ہے وگر کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو ایک بندے سے anxiety ہے جب تک یہ بندہ آپ کی زندگی میں رہے گا آپ لاکھ کوششیں کر رہے ہیں لاکھ دوائیاں کھالیں جو مرضی کر لیں مسئلے کا حل مسئلے کو حل کرنے سے ہوتا ہے اس سے باگ جانے سے یا دوائیاں کھانے سے نہیں حل ہوتا اس دن میں بلکل ٹھیک ہو گیا میری anxiety بلکل ختم ہو گئی وہ بندہ جو مجھے تباہ کرنے کے لیے بزد تھا کہ میں اس سے الگ ہو کے بزنس بہت آگے لے جاؤں گا کچھ عرصے بعد اس کا بزنس بلکل ڈوب گیا تو زندگی میں آپ کسی ایسے مقام میں آ جائیں کہ جب ایک بندہ بزد ہے آپ کو ڈبونے کے لیے جب ایک بندہ بزد ہے آپ کو برباد کرنے کے لیے ایک بندہ بزد ہے آپ کا ہاتھ کاٹنے کے لیے تو ہاتھ کاٹ کے خود اسے دے دیں یہ لے بیٹے جا کر لے اپنی موج کتنی دیر تو اس ہاتھ سے کھیل لے گا کتنی دیر تو اس بزنس سے کھا لے گا یقین اپنے رب پہ رکھیں یقین اپنے اللہ پہ رکھیں قدرت آپ کے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں ہونے دیں گی جس سے نیکی کریں اس کے شر سے بچیں یہ ایک بات میں بھول گیا مگر بہت سے ایسے رشتے ہیں کہ جن کو ہم کاٹ نہیں سکتے جیسے بہن بھائی خون کے رشتے چاہ کر بھی نہیں آپ چھوڑ سکتے ہزبن این وائف آلدوں کی یہ کمزور رشتہ ہے لیکن دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے دنیا کا سب سے اور کمزور رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ہزبن این وائف کا ہے جو ٹوٹ سکتا ہے ماں باپ بعض افعام ہیں ہمارے ماں باپ کی باتیں اتنی بری لگ رہی ہوتی ہیں ماں باپ کو کسی بھی حال میں برا کہنے کی جو ہے وہ اولاد کو اجازت نہیں ہے لیکن وہ بہت سے ایسے عمل کرتے تھے کہ جس سے اولاد ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ہم سنسٹیو لوگ تو ویسی ہرٹ ہونے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی آفیس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو ذینی عذیت دے رہا ہے آفیس بدلنے اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو آپ کو ذینی عذیت دے رہا ہے دوستی چھوڑ دیں اگر کوئی آپ کا رشتے دار ہے آپ کو ذینی عذیت دے رہا ہے خون کے رشتے نہیں ختم ہو سکتے میوٹ کر دیں اسے کم کر دیں اسے اسے بولنا چولنا کم کر دیں اور اس کی ہر بات پہ ایک ہی چیز کھیں ٹھیک ہے اس سے بدلے میں ڈیمانڈ کرنا بند کر دیں اگر آپ ہزمن این وائف ہیں اگر آپ کی بیوی آپ کو دکھ دے رہی ہے اگر آپ کا شہر آپ کو دکھ دے رہا ہے چھوڑنا مسئلے کا حال نہیں ہے چھوڑنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا just think about it اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اس کو وقت پہ چھوڑ دیں کم بولیں کم بات کریں جب انسان کم بولتا ہے جب انسان کم بات کرتا ہے دوسرے انسان کو psychologically ایک کیڑا کارتا ہے کہ اس کو کیا ہوا اس کا بہیویئر کیوں بدل گیا اس بہیویئر کا بدلنے سے اس پہ ایک impact ضرور پڑے گا اگر ابھی نہیں پڑڑا تھوڑی دیر بعد پڑے گا تھوڑا وقت دیں انتظار کریں اگر ماں باپ کی بات کوئی بری لگتی ہے صرف صبر کریں ماں باپ کی آگے اوف کرنے کا بھی حکم نہیں جن حکم نہیں جن رشتوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں ان کو چھوڑ دیں جن کو نہیں چھوڑ سکتے ان پہ صبر کریں اور ایک چیز میری یاد رکھیں وقت ہمیشہ بدل جاتا ہے برا کرنے والے ایک وقت آتا ہے آپ کے ساتھ سب سے اچھا کرتے ہیں آج جو لوگ آپ کے مخالف ہیں ایک وقت آئے گا آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گی وقت دیں رشتوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے رشتوں میں خموشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور ایک بات اور سب سے اہم چیز کسی بھی رشتے میں کوشش کریں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آپ پٹ کر سکتے ہیں تو وہ اپنی ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ لائلٹی پٹ کریں کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا میں بھی کسی کے ساتھ برا کروں گا کبھی یہ نہ سوچیں ہر رشتے کو خلص نیت سے چلائیں اور ہزبنڈ اور وائف اپنی پرابلمز کو دونوں ایک سر ہو کر حل کرنے کی کوشش کریں آپ کی ہر پرابلم حل ہو سکتی ہے باقی رشتوں کو پیار محبت سے چلائیں عزت دیں عزت لیں میاں بیوی میں پیار محبت کا ہونا بڑا ضروری ہے رسپیکٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے ایک دوسرے کی کیر کا ہونا بڑا ضروری ہے اگر کوئی ایک بندہ ان تینوں چیزوں کو نہیں کرتا تو دوسرا اس کو سبر کرے دوسرا اس کو برداشت کرے محبت سے برداشت کرے ایک وقت آئے گا جب دوسرا بندہ بھی آپ سے محبت کرے گا آپ کی قدر کرے گا وہ وقت دور نہیں ہے بس آپ سبر کریں باقی ویڈیو کے تطاق یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ہاں جو لوگ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں دوسروں تک ضرور شیئر کریں السلام علیکم اللہ حافظ